پشتو لینگویج جو ہے اس کا سی ایس ایس اور پی سی ایس میں ایک تو اسکوپ کیا ہے اس کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کون سی بکس آپ ریکمنٹ کریں گے مادری زبانی جو ہے پاکستان ملٹی لینگول اور ملٹی کلچرل کنٹری ہے جتنی آپ کی اکایاں مضبوط ہوں گی اتنا ہی آپ کا وفاق مضبوط ہوگا پشتو اہل زبان ہی رکھتے ہیں بلوچی اہل زبان رکھتے ہیں سندھی اہل زبان تو آپ چونکہ مادری زبان ہے مادری زبان آپ کی فطری زبان ہوتی ہے جو سبجیکٹ ہمارے سلیمس میں ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بہت امدہ ہے اور قابل تحسین ہے بلکہ فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ بھی اس کی سرپرستی اور مسلسل عبیاری کی ضرورت ہے ماشاءاللہ ڈاک صاحب آپ کی بہت بڑی کنٹریبیشن ہے بلوچستان کے حوالے سے بھی اور الحمدللہ انفال میں بھی آپ بہت ہی بڑی کنٹریبیشن دے رہے ہیں تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ آپ کا ایریا بھی رہا ہے اور آپ نے مختلف موضوعات پہ ریسرچ بھی کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ آپ پچھلے دس سالوں سے اس سے بھی زیادہ جو ہے منسلک رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے سٹوڈنٹس کو بہت اچھا گائیڈ کیا پشتوں کے حوالے سے سی ایس ایس پی سی ایس کمپیٹیٹیف ایگزامنیشن کے حوالے سے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ ہمارے دیکھنے والے جتے بھی نوجوان ہیں اور جتنے ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا اگر ہم یہ بتا سکیں کہ پشتوں لینگویج جو ہے اس کا سی ایس ایس اور پی سی ایس میں ایک تو اسکوپ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی پشتوں لینگویج ہے اس کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کونسی بکس آپ ریکمنٹ کریں گے اور آپ کی ایکسپرٹ اپینین کیا ہے پشتوں کے حوالے سے کہ جو دیکھنے والے ہمارے نوجوان ہیں کہ وہ پشتوں اگر آپٹ کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس پی سی ایس میں تو اس کا ایک تو سی لیبس کانٹینٹ کیا ہے اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ اچھا جو ہے پیپر اٹیمپ کر سکتے ہیں اور اس میں نمائے کردکردگی دکھا سکتے ہیں مادری زبانی جو ہے پاکستان ملٹی لینگویج اور ملٹی کلچرل کنٹری ہے جتنی آپ کی اکایاں مضبوط ہوں گی اتنا ہی آپ کا وفاق مضبوط ہوگا تو یہ مادری زبانوں کا جو سبجیکٹ ہمارے سی لیبس میں ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بہت امدہ ہے اور قابل تحسین ہے بلکہ فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ بھی اس کی سرپرستی اور مسلسل عبیاری کی ضرورت ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پشتو کا تعلق ہے تو آپ پشتو چونکہ پشتو اہل زبان ہی رکھتے ہیں بلوچی اہل زبان رکھتے ہیں سندھی اہل زبان تو آپ چونکہ مادری زبان ہے مادری زبان آپ کی فطری زبان ہوتی ہے اور فطرت نے آپ کو جو اسائن کیا ہے یہاں ہم اکیڈمیز میں انفال اکیڈمی میں جو ہم پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو سٹریم لائن پہ لاکے ریفائن کر کے بچوں کو ایز پر سلے بس ہم ان کو اس کے مطابق کوئی بارہ پندرہ لیکچرز میں سمیٹ کر کے سارا کورس ان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ میچور لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ قائدے لیول گو کے ایک آدھ کلاس سٹارٹنگ میں الفابیٹس تھوڑے سے سکانے پڑتے ہیں لیکن وہ چونکہ ذہنی پختگی کے اس ایج میں ہوتے ہیں جن پہ خالی ان کو توڑا سا مواد اور سلیبس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں گو کے پوہنہ ایک بک ہے سارکتوزی صاحب کی وہ ہے اور پشتو آدھ بھی ہندارہ یہ عطل صاحب اور عفظ رحمت نیازی صاحب کی ہے ان بکس میں بنیادی کچھ چیزیں ہیں لیکن میری جوانوں سے یہ التجاہ ہے کہ آپ پشتو تھوڑا سا پی لے وہ یوں کہ آپ سٹارٹ ان سے چونکہ آپ کی سماعت پشتو سے آشنا ہے آپ کی زبان پشتو سے آشنا ہے ابھی جنبش کلم کو اپنی مادری زبان سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے وہ یوں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ملی ہندارہ ہمارے فوک لٹریچر کے فوک داستانوں کا ایک بک ہے وہ پڑھئے وہ بڑے سلاست اور روانی کے ساتھ آپ کو اپنی کلچر زبان رنگ نزل محبت شجاعت میمانداری آپ کے جو سٹرکچرل اور روایتی خد و خال ہے اس کے جزیات اور مشمولات کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے تو اسے ایک تو آپ ملی ہندارہ سٹیڈی کریں گے تو آپ پشتو آلفابیٹ سے آپ کی انسیت بڑھے گی دوسرے یہ کہ آپ اس کا ایک ایک پیرگراب لکھا کریں آپ کی مشک نویسی بڑھتی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ پھر کرنٹ افیر کے کسی موضوع کو پشتو میں لکھ سکیں گے پولیٹیکل موضوع ریلی جیس موضوع کلچرل موضوع ایکانومیکل فارن افیر جس موضوع پہ آپ کا سوال آتا ہے آپ کے فوک لیٹیچر کے حوالے سے پھر جدید شاعری جس میں غنی خان اور حمزہ بابا وغیرہ ہے قدیم شاعری میں رحمان بابا اور خوشحال خان کو پڑھئے اور بلوچستان کے حوالے سے پی سی ایس والوں اور تاثل دار اور سیکشن افیسر والوں کے لیے عبدالسلام اشیزہ عملاب سلام اشیزہ اور علامہ عبدالعالی اخونزادہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ کا بسک آپ کا قدیم عدب بھی ہوا قدیم شاعری بھی ہوئی جدید عدب بھی ہوا فوک لیٹیچر بھی ہوا اور کرنٹ افیر تو اسے بھی آپ دیگر سبجیکٹس کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں تو اگر ان کے ٹرانسلیشن کا اس میں آتا ہے تو ماورے ہیں آپ کی زبان آپ کے ذرب الامثال ہے آپ کے فوک لیٹیچر کی جو اصناف سخن ہے منظوم، ٹپا، غاڑ چغئی، انگیان انگئی یہ سارے آپ کے فوک لیٹیچر کے ہیں داتا نارے اور آپ کے منصور فوک لیٹیچر میں نکلونا، کسے، مطلونا یہ چیزیں ہیں تو آپ کا پیپر تو انشاءاللہ اے ون بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑا سا تھوڑی سی کنسنٹریشن کے ساتھ مادری زبان کے پیپر کی تیاری کرے تو نائنٹی پلس آپ کا آ جائے گا انشاءاللہ موسیقی